ماشر کے وسطہ میں جنگ کی بھڑکتی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا کا ایران نے اسرائیل پر حملے غزہ اور لبنان پر حملوں کے جباب میں کیے ایران کے اسرائیل پر حملے کی مضمت کرتے ہیں چین کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش فرقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں چینی سفیر نے کہا کہ اسرائیل مشرق بستہ میں بڑے پیمانے پر جنگ چھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد مشرق بستہ میں کشیدگی بڑھنے کے اثرات سامنے آنے لگے عالمی مارکت پر خام تیل کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا برطانوی برنٹ اور امریکی خام تیل کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ایران کے مزائل حملوں نے تیل عبیب اور واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا چار سو سے زائد مزائلوں سے نیوٹم ائر بیس بیرورم میں گیس پلیٹ فارم مسات کے ہیڈ پورٹر سمیت مختلف فوجی تنصیبات پر حملہ بڑے پیمانے پر تباہی کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تیل عبیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجائے جاتے رہے نتنیاہو وزراء سمیت بنکروں میں شروف گئے اسرائیل کے فضائے دھماکوں سے گوجوٹھی اسرائیل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب شدید ہوگا ایرانی سپریم ویڈر خامنائی کا انتباع عبرانی میں سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اللہ کی مدد سے مضاہمتی محال جو ضرب سے یونی ریاست کو لگائے گا وہ کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دے ہوگی ایران کا اسرائیل پر حملہ مغربی ملکوں کو انسانی اقدار یاد آگئے اسرائیل کو مار پڑھنے پر امریکہ اور یوپی ممالک ہم آواز ہو گئے صدر جو بائیڈن کا اسرائیل سے مکمل اظہاری ایک جہتی اٹھارہ کروڑ ڈالر کے ہنگامی فوجی اندار پجوا دی بیتانی وزیر آدم سرکیرز ٹومر اور یوپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزک بوریل کا اسرائیل کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کا عیادہ اور سٹیل بھی وزیر آدم نے کہا کہ اسرائیل کے سیکیورٹی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا جاپانی وزیر آدم اور فرانسلسی صدر کا مشرق بستہ میں فوری جنگ بندی پر توڑ اخوابی متحدہ کہ سیکیورٹی جنرل نبی فاریکین سے کشیبگی میں کمی اور جنگ بندی کی رخدامات کی اپیت کی امریکہ کے ایران کو ایک اور گیدر بھبکی اسرائیل پر حملے کے بعد مزید پابندیوں کا اندیا دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران پر کچھ مزید پابندی آئیت ہونے والی ہیں امریکہ ایران کے جہلی تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کرتا بہت جلد اسرائیل وزیر آدم نتن یاہو سے بات کروں گا اسرائیل کی مجرمانہ کاروائیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھی اسرائیل ہنیا کے قطعے کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا ایرانی آرمی چیف جنرل باکری کا کہنا تھا کہ پاسدارہ نے انقلاب میں صرف سیونی فوج کے اہم مراکس کو نشانہ بنایا اقتصادی اور سنتی مراکس کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے لیکن ہم نے گریز کیا ایران دوبارہ ایسی کاروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اسرائیلی فوج کی لبنانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام پہلی زمینی چھڑک میں حضباللہ کا بھرپور جبابی بار شدید مضاہمت اور بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج مصبا کئی فوجی حلاق اور زخمی حضباللہ نے اسرائیل پر درجن اور راکٹ داخل پیئے سردی آبادیوں میں سارن بجٹ ہے حضباللہ کے مطابق مارد الراس سرحت پر شدید جھڑپ میں دس اسرائیلی فوجی مارے گئے متعدد زخمی بھی ہوئے سیونی فوج ہیلیکاپٹر نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے لاشور زخمیوں کو منتقل کیا لبنان میں تین مختلف واقعات میں مجموعی طور پر چودہ فوجی مارے گئے تین میجر اور دو کیپٹن بھی شامل اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے کئے شہری جان سے گئے لبنان جنگ کے گہرے اور تباہ کن نتائج ہوں گے مشرق وستہ میں بھڑکتی آنگ آتش فشا کی شکل اختیار کر رہی ہے اقبامی متعدد کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتویس کا سلامتی کانسل سے خطاب کہا لبنان میں ہر طرح کی جنگ سے بچنی کی ضرورت ہے آمن فوجی لبنان میں موجود رہیں گی پاکستان کا مشرق وستہ میں کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ ترجمان دتر خارجہ نے کہا کہ علیہ ماہ میں اسرائیل نے بین الاقبامی قابنین اور یو ان شارٹر کے خلاف فرضیان کی اسرائیل نے علاقائی آمن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے پاکستان مسئل فلسین کے منصفانہ اور جامحل کے مطالبی کی حمایت کرتا ہے سیونی دشتگردی جاری اسرائیل کی دشتگرد فوج نے غزہ میں تین سکولوں کو نشانہ بنا دیا سیونی فوج نے غزہ سٹی میں یتیم بچوں کے مرکز بریک ہیگ سکول اور مسکت سکول پر شدید بمباری کی خواتین اور بچوں سمیت اسری فلسینی شہید درجن و زخمی سیونی فوج نے اسکولوں کو ہماس کے کمان سینٹر قرار دے دیا ملائشین وزیراعظم تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے موسس مہمان کا پرتپاہ استقبال کیا پاک فوج کے چاک و چوبند دستے نے موسس مہمان کو سلام دی ملائشین وزیراعظم صدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون دو طرف تعلقات کے فروح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملائشین وزیراعظم کے دورے کے موقع پر مفاہمت کی آدازتوں پر دستہ ختم گے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسہ ڈال کے کھیج کر میں وزیراعظم کو ہم سے باہر نکالوں گا یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہیں کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں ہم پنجاب پہ ہمراہور ہونے آ رہے ہیں پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو بڑے بول مت بولا کرو جیسا کروگے ویسا بھروگے وہ کہتا تھا ان کے گلے میں رسنا ڈالوں گا جیل میں بیٹے شخص سے پوچھے آپ نے خیبر پختنفا کے لئے کیا کیا مسلمی نون کے صدر نواز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا یہ لوگ خیبر پختنفا سے پنجاب پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں کیا دونوں صوبوں کو لڑانا چاہتے ہیں یہ مار دھار میں نمبر ون اور ان کی کارکردگی صفر ہے وزید کہا ساکر بنسار کی آڈیو لیگ میرے پاس موجود ہے ساکر بنسار نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے ایسے اناصر کو کڑی سزا ملنے چاہیے مسلمی نون کے رہنمار سینیٹر ارفان صدقی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ملکی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال پر غور مجابزہ آئین اصلاحاتی پیکج پر بھی تبادلہ خیال ذرائع کے مطابق ارفان صدقی نے نواز شریف کا خصوصی پیغام مولانا کو پہنچایا میڈیا سے گفتگو میں کہا پریسر ٹے کے مطابق پارکی کے خلاف ووٹ دینے والا ڈی سیٹ ہو جائے گا آئین سازی پارلیمان کا اختیار ہے ہم نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمن کے بغیر ترمیم ہو آئینی ترمیم کا کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں وزیرالہ خیبر پختنخواست سے پی ٹی آئے پارلمنٹیرینز کی ملاقات چار اکتوبر کو اسلام آباد میں پر امن احتجاج کی انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی مشابرت علی ارمین گنڈاپور نے کہا خیبر پختنخواست کے قافلے ایک منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے اور امن احتجاج ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے یہ حق ہم ضرور استعمال کریں گے عوام ان کے تمام کاموں اور اقدامات کو غلط سمجھ رہی ہے یہ آئینی ترمیم کے نام پر پی ٹی آئے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ اکباد میں کچھے کے ڈاکو بے لگام پرپٹی ڈیلر تاہر محود تقوا کے بعد تاوان کی عدمدائیگی پر قتل کر دیا لا شکارپور کے کچھے میں پھیک دی چہر اس قبل اقوا کیے گئے مزید دو نوجوانوں کے ورسا کو بھی تاوان کی کال رہائی کے عوض دیر کروڑ تاوان کا مطالبہ مغوی کے بالش کی بیٹے کی رہائی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیر پاکستان کیکٹ بورڈ نے بابر آزم کا استفاہ منظور کر لیا بورڈ کی جانے سجاری بیان میں کہا گیا کہ پیسے بھی پہلے بھی بابر آزم کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا بابر آزم نے استفاہ کیوں دیا بجوہات سامنے آگئی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی مخالفت کی وجہ سے بابر آزم نے استفاہ دیا گیری کرسٹن نے والکاپ ٹی ٹوئنٹی کی رپورٹ میں بھی اس کا سکر کیا تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز آل راونڈ ایر بین سٹوک کی قیادت نے انگلیش کر کے ٹیم ملتان پہنچ گئی چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میں سات اکتوبر کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ومن ورلڈ کپ کا آغاز آج سے شارجہ سٹیڈیم میں پہلے روز دو میچز کھیلے جائیں گے ابتدائی میچ میں بنگلدیش اور سکوٹلیند مدے مقابل ہوگے شام تو سری لنکا کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا موسیقی